اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہمارے یوٹیوب چینل زوار ردو ٹی وی دوستو آئی سی ٹی ٹی ٹوٹی والکاب دوہ در بائس کا سوپر ٹویل مہرلا مکمل چار ٹیموں نے سامی فینل کے لیے کولاف آئی کر لیا سامی فینل کے میکسز کا مکمل شیڈیول سامنے آگیا کون کون سی ٹیموں نے سامی فینل کے لیے کولاف آئی کیا ہے اور یہ سامی فینل کن کن ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور سامی فینل پاکستانی واقت مطابق کتنے بھی شروع ہوگا اور کن سٹیڈیم پر کھیلا جائے گا اس حوالے سے مکمل اپ ڈیٹ سے آپ کو اگاہ کریں گے اس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ بات کریں گے پاکستان نے بھی سامی فینل کے لیے کولاف آئی کر لیا ہے اور اس سامی فینل کے لیے کولاف آئی کرنے کے بعد پاکستان ٹیم کے بعد دوستو پاکستان ٹیم کے جو ساوی کپتان ہے شاہد خان افریدی انہوں نے بڑے ٹویٹ کیا اور پاکستان کے کپتان بابر آزم کو بڑا مشورہ دیا او تیک گا رہے ہیں سوال پاکستان کپ بڑی خبر سامدہ نے пاکستان کا تربہ بھی تکہی دے رہا ہے سوال پاکستان آپ خطر میں کو آ فینل سکوےенной ہے اس ویڈیو میں اور اس compliance کے ساتھ بھی اس پہلے سے پaires تربانے کے لیے اور ساتھ میں نے گئے دیلک نہ پریس کر کر آل پر تلے کر دیں تاکہ آپ کرکٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے فہرے بھیل سکے تفصیلات کے مطابق آئی سی ٹی ٹی ٹونڈی وال کب در بیس کا سپر ٹویل مرلہ آج مکمل ہو چکا ہے اور چار ٹیموں نے سمی فینل کے لیے کولفائی کر لیا جن میں پاکستان کی ٹیم بھی شامل ہے پاکستان کی ٹیم نے بھی سمی فینل کے لیے کولفائی کر لیا ہے اور قدرت کا نظام ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم جس طرح مشکلات کا شکار تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کا سمی فینل کے لیے کولفائی کرنا یعنی کہ مشکل ہے لیکن پاکستان نے ٹیم نے آج سمی فینل کے لیے کولفائی کر لیا اور ایک جو کہ بڑا افسیٹ بھی دیکھنے کو ملا اور اس موجزے کے بعد جو ہے پاکستان کی ٹیم سمی فینل میں کولفائی کرنے میں کم جاب ہوئی دوستو جس طرح نیدرلینڈ نے آج ساؤت آفریقہ کو شکستی اگر وہ شکست نہ ہوتی تو پھر پاکستان کی ٹیم سمی فینل کے لیے کولفائی نہ کر سکتی آج جو ہے وہ گھر کے لیے روانہ ہو جاتی لیکن یہ ایک بڑی شکست جو ہے ساؤت آفریقہ کو ہوئی جس کی دولت پاکستان کو سمی فینل میں پہنچنے میں مدد ملی اور پاکستان ٹیم جو ہے سمی فینل میں پہنچ کی اور اس طرح پاکستان نے آج جو ہے وہ بنگردیش کو شکست تھی بنگردیش کو شکست دینے کے بعد پاکستان کی ٹیم جو ہے سمی فینل میں پہنچ کی تو دوستو اس طرح چار ٹیموں نے سمی فینل کے لیے کولفائی کر لیا ہے اگر ون راؤنڈ سے بات کریں تو ون راؤنڈ سے انگلانڈ اور نیوزلینڈ نے سمی فینل کے لیے کولفائی کیا اور دوسری ڈاؤنڈ کے اگر بوت کریں تو دوسری ڈاؤنڈ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیموں نے سامی فینل کے لیے کالفائی کیا ہے تو دوستو یہ چار ٹیم ہیں جو ہیں وہ سامی فینل میں پہنچ چکی ہیں اب ان کا شیڈول بھی سامنے آ چکا ہے کہ یہ کون کون سی ٹیم ہے آپس میں سامی فینل میں ٹکرائیں گی اور یہ میچ پاکستانی وقت میں کتنے بجی شروع ہوں گے اور کس تاریخ کو کھیلے جائیں گے اور کنک روانٹ پر کھیلے جائیں گے اس کا مکمل شیڈول سامنے آ چکا ہے تو دوستو اگر بات کریں کہ پاکستان کی ٹیم اپنا سامی فینل کیسے ٹیم کے خلاف کھیلے گی دوستو پاکستان کی ٹیم جو اپنا پہلا سامی فینل جو نو نومبر کو کھیلے جانا ہے وہ نوزیلند کے خلاف کھیلے گی دوستو دوسرا میچ جو سامی فینل کھیلے جائے گا وہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جائے گا دس نومبر کو کیونکہ پاکستان کی ٹیم پوائنس ٹیبل پر دوسرے نمبر پر موجود ہے اور بھارت کی ٹیم پوائنس ٹیبل پر نمبر ون پر موجود ہے اور اس سوال سے بھارت کی ٹیم جو ہے وہ یعنی دوسرے پوائنس ٹیبل پر انگلٹ جو ہے دوسرے نمبر پر موجود ہے تو اس سوال سے بھارت کی ٹیم انگلٹ سے سمی فینل میں ٹکرائے گی اور اس طرح پاکستان کی ٹیم پوائنس ٹیبل پر نمبر ون پر موجود ہے پاکستان کی ٹیم پوائنٹس لیبل پار دوسرے نور پار جو کہ نور وانٹ نوزیلنڈ کی ٹیم وجود ہی تیس سوال سے پاکستان پوائنٹس نوزیلنڈے پار نور وانٹ پار ڈیلنڈ کا میچ ہے یہ جو دوستو سیڈنی کے گروڈ میں کھیلا جائے گا اور جو کہ بھارت اور اگلنڈ کے درمیان میچ کھیلا جانا ہے یہ ایڈیلیٹ میں کھیلا جائے گا اور جو کہ ٹیٹو ڈیوال کب دو در بائیس کا فینل ہے وہ تیرہ نومبر کو کھیلا جانا ہے اور یہ میچ جو ہے مل برون کے گروڈ میں فینل کھیلا جائے گا اور اس فارے سے جو کہ یہ تینوں کے تینوں میچ ہیں یہ پاکستانی وقت مطابق دن ایک بجے کھیلے جائیں گے تو دوستو اس پاکستان کا سمی فینل میں پہنچنے کے بعد آپ شیکین اس بات پر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ بھارت جو ہے سمی فینل میں فتح حاصل کرے گا اور پاکستان کی ٹیم بھی سمی فینل میں فتح حاصل کرے گی اور آپس میں ہمیں جو تیرہ نومبر کو پاکستان اور بھارت کا فینل دیکھنے کو ملے گا تو دوستو یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم اگر نیوزنیلڈ کو شیکیس دیتی ہے اور بھارت انگلیلڈ کو شیکیس دیتا ہے تو پھر جو ہے تیرہ نومبر کو ایک بڑا ٹاکرہ جو اس کا شیکین میں سبلی سے انتظار کرتے ہیں اور اسی سوپر ٹویل راؤنڈ کا جو پاکستان اور بھارت آپ پہلے میچ کھیل چکے ہیں جس میں پاکستان کو بھارت کیا تو شیکیس کا سامنہ کرنا پڑا تھا لیکن بھارت پاکستان شیکین اور بھارتی شیکین جو ہیں وہ پھر ایک امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ پاکستان اور بھارت کامے فینل دیکھنے کو ملے گا بہرحال آپ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے میچز جو کہ سمی فینل کھیلے جانے ان میں پاکستان اور بھارت کیسا پرفوم کرتا ہے اپنے اپنے میچز جیتتا ہے یعنی اگر جیتتا ہے تو پھر تیرہ نومبر کو یہ ہے پاکستان اور بھارت آپ اس میں سمی فینل میں تگرہ سکتے ہیں تو دوستو بہرحال پاکستان کی تیم آج جو ہے وہ سمی فینل میں جو ہے پہنچنے میں کمیاب ہوئی تو دوستو اس کے ساتھ اگر بات کریں پاکستان کی تیم میں سمی فینل میں پہنچنے کے بعد پاکستان ٹیم پر جو ساوے کپتان ہے شاید خان افریدی نے انہوں میں ٹویٹ کیا پاکستان کی ٹی ٹونٹی والد کب سمی فینل میں پہنچنے ایک پر ٹویٹر پر بابرازم فومیشن کیا اور ان کے لئے پیغام جاری کیا سابق کپتان نے لکھا کہ پاکستان ٹیم کو ٹاپ آرٹر میں یعنی کہ پارٹر ہٹر کی ضرورت ہے ہمیں حارس اور شتاب خان جیسے واضح سوچ رکھنے والے بیٹرز کی ضرورت ہے شاید افریدی نے لکھا کے مہربانی کریں رضوان کے ساتھ حارس کو اپنر کھلانے پر غور کریں اور آپ خود تیسری نور پر آئیں اور اس کے بعد اپنی بہترین ہٹر کو بھیجیں انہوں نے کپتان کو مشورہ دیا کہ آپ کو میچ جیتنے کے لئے جو ہے متوازن بیٹنگ آرٹر اور تھوڑا سا لچکر ہونے کی ضرورت ہے تو واضح ہے کہ پاکستان نے بگنا دیش کو جو ہے پانچ وکر سے عشقستی تھی اور پاکستان کی ٹیم جو ہے سمی فیرنٹ کے لئے کولفائی کر سکی تھی اور پاکستان کے ساوے کپتان جو شاید خان افریدی ہیں اب انہوں نے آج ٹویٹر میں پاکستان کے کپتان جس طرح کہ آج پاکستان کی بیٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جو کہ اپنی میں محمد رزوان اور جو کہ بابرازم اپنی کرنے کے لئے تھے اور پاکستان کی جس طرح کو انہوں نے آغاز کیا اور جس طرح کو انہوں نے بیٹنگ کیا اور سست بیٹنگ کیا اس حوالے سے جو ہے شکین بھی کافی جو ہے وہ ان سے نراز ہیں تو بارال بابرازم کو یہ اس بات پر غور کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی اپنی میں تبدیلی کیجئے کیونکہ حارس ایک بلکل ہارٹ ایٹر پاسٹ میں ہے جس طرح انہوں نے دو میچوں میں شاندار کھیل پیش کیا جس طرح پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تو اس حوالے سے پاکستان کپتان بابرازم کو اس پر ضرور سوچنا ہوگا اور پاکستان کی جو ہے اپنی میں تبدیلی کرنی ہوگی اور حارس کو اپنی پر بھیجنا ہوگا تو دوستو یہ کافی خبریں جو ہے وہ سوشل بیڈیو پر گردش کر رہی ہیں کہ کپتان بابرازم کراچی کینگس خورنے جا رہے ہیں تو بارالہ آج ایک اور بڑی خبر سامنے نکل کر آئی ہے کہ بابرازم کے حوالے سے بابرازم جو کہ کراچی کینگس سے سابق ہیڈ کوش بھی رہ چکے ہیں راشد لطیف انہوں نے ایک پورام میں جو ہے پورام کر رہے تھے اس حوالے سے انہیں بات کی انہوں کا کہنا تھا کہ بابرازم نہیں چاہتے کہ وہ کراچی کینگس سے کھیلے ہیں کیونکہ ان کے کرکٹ میں گیری نظر ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ سے کافی جو ہے ان کے ذراہے جو ہیں وہ کافی قریب قریب کے ذراہے ہیں بڑے ذراہے ہیں ان سے رابطہ ہوتا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے آج اندر کی بات بتائی ہے اس حوالے سے آپ بڑی خبر سامنے آئی ہے راشد لطیف نے اس حوالے سے بات کی کہ بابرازم خود چاہتے ہیں کہ وہ آپ کراچی کینگس میں نہیں کھیلنا چاہتے ہیں انہوں کا کراچی کینگس سے نہیں کھیلنا چاہتا تو اس حالے سے یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے اب یہ بات جو ہے کنفرم ہوتے جاری ہیں نانٹی پرسند یہ چانسل بن چکے ہیں کہ بابر آزم اس وقت پی ایس ایس جو کھیلا جانا ہے پی ایس ایس کھیلا جانا ہے اس حالے سے اب بابر آزم کراچی کھنسی کھیلتا ہوئی ایکشن میں نے دکھائی دیں گے بہرحال کسی اور ٹیم سے دیں گے ایکشن میں کھیلتے ہوئی دکھائیں گے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھے نمان اجاز صاحب نمان اجاز نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ شاید پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کراچی کھنس دوبارہ انہیں جو ہے وہ جانی ڈرافٹ میں اٹھا لے تو بہرحال جو کہ اگر پہلی پک کی بات کریں تو پہلی پک لاہور کلندر کے پاس ہے تو لاہور کلندر بھی انہیں اٹھا ہو سکتی ہے تو بہرحال لاہور کلندر کو اپنا یہ کھلا رہی جانے کے فاخر زمان یا کسی کو پھر ریلیز کرنا پڑے گا تو بہرحال آپ دیکھنا ہوگا کہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے یہ تو کافی کنفرم ہوتے دکھائی دے رہی ہے 99% اب چانسز بن چکے ہیں بابرازم اس وفا میں پی ایسل دو در تیس میں جو ہے کراچی کنگز کی طرف سے کھیلت ہوئی ایکشن میں نہیں دکھائی دیں گے جس طرح کہ ان کے ساتھ اقتلاف بن چکے ہیں جس طرح کہ محمد آمیر بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں ماد وسیم بھی ان کے خلاف ہو چکے ہیں آپ دیکھنا ہوگا ہے کراچی کنگز کی کپتان کس کون بناتا ہے ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر ماد وسیمی ہمیں کراچی کنگز کی کپتان بنتے ہوئی ایکشن میں دکھائی دے رہے ہیں تو دوستو یہ بابرازم کے والے سے خبر تھی جو کہ آج بڑی خبر سامنے نکل کر آئی ہے آپ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا خبر سامنے آتے ہیں کیا بابرازم کراچی کنگز کو چھوڑتے ہیں یا نہیں بارال اس کا فیصلہ ہو چکا ہے اب کچھ جنگ کے بابرازم خود ہی یہ علاقہ کر دیں گے کہ وہ کراچی کنگز کی طرف سے نہیں کھیلیں گے تو دوستو یہ تھی اور اس کے ساتھ اگر بات کریں جو کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے دو جہاں پر تین ٹیسٹ میچوں کی سیریسٹ کھیلنے کے لیے پاکستان آنا ہے اس سے قبل بھی انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور کر چکی ہے جہاں پر انہوں نے ساٹھ ٹی ٹیسٹ میچوں کی سیریسٹ کھیلی تھی پاکستان میں انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ یہاں پر آ کر پاکستان کو جو ہے وہ سیریسٹ میں شکست دی تھی دوبارہ اللہ پس لے گئے انگلینڈ کی ٹیم نے دوبارہ پاکستان آنا ہے ٹیسٹ میچز کھیلنے کے لیے لیکن اب یہ جو ٹور ہے وہ خطرے میں یعنی پڑتا ہوا دکھائی دے رہا جس طرح پاکستان ٹیم ہے وہ ٹھیک ہے لیکن بہرحال ہے پاکستان کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں تو اس حوالے سے اب جو ہے انگلینڈ پاکستان کا ٹور ہے وہ بھی ہے جو ہے وہ ایک ٹائی میں پڑتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں انگلینڈ کے ایک جو فاس بولر ہے مارک بود انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ پاکستان کے کھلاری عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم پر حملہ ہوا ہے جو اس حوالے سے انہوں نے اس بات پر بھی لکھا تھا لیکن انگلینڈ کا ایک جو ہے اخبار ہے مشہور اخبار ہے انہوں نے بھی اس بات کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو کہ پاکستان اور اس وقت سیسی حالات ان پر گیری نظر رکھی جائے پاکستان کے حالات پر اور جو کہ انگلینڈ کی ٹیم نے پاکستان کا ٹور کرنا ہے اس حوالے صاحب جو ہے دوبارہ یعنی سکوٹی کا جائزہ بھی لیا جائے تو اب بار حوالات جو ہے وہ کافی خراب دکھائی دے رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم آبیس حوالے سے کافی پرشان دکھائی دے رہی ہے کہ پاکستان کا ٹور کیا جائے یا نہ کیا جائے انہوں نے کافی اس پر گیری نظر رکھ لیا ہے کہ پاکستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ سکوٹی کا بھی جائزہ لیں گے اور جو کہ اس حوالے سے پاکستان کی جو سیسی صورتحال ہے اس پر بھی جو گیری نظر رکھی جائے کیونکہ پاکستان اور جو کہ انگلینڈ کے ٹیس میچز کھیلے جانے ہیں وہ لہور اور ملتان میں کھیلے جانے ہیں اور لہور میں جو کا لیبیٹری چوک ہے اس میں کافی سیسی جماعتیں جو ہیں وہ یعنی کی جلوس شلوس بھی نکالتی ہیں دھرنے بھی دیتی ہیں تو وہاں پر جو ہے حالات کافی ہمیشہ خراب رہتے ہیں بارال یہ جو حملہ ہوا ہے پاکستان ٹیم کے سابق اپتان عمران خان پر اور سابق وزیراعظم پار تو اس حوالے سے اب پاکستان کے حالات کافی خراب دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر آنے والے دنوں میں یہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر تو انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور ضرور کرے گی بارال اگر اگر احلات ایسی رہتے ہیں تو پھر یہ دورہ خطر بھی پڑھ کر دکھائی دے سکتا ہے بارال اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اور یہ ہلا ٹھیک ہو پاکستان کا ٹور کرے پہلے مشکل سے بڑی مشکل سے پاکستان ہے ہلا ٹھیک ہویا ہیں پہلے کچھ remember پاکستان کے ٹیمی پاکستان آنا شروع ہے ٹھیک ہلا چاہیڑے کے دوران پر یہ آنے سے انکار کر دیں گے تو بارال آپ دیکھنا ہوگا کہ طور کرتی ہے یا نہیں تو بارال امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہیں انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا ٹور ضرور کرے گی دوستو یہ اپنی ویڈیو کو لائک کرنے اور چینل سسکرائب کرنے تاکہ کرکٹ کے لیٹے ویڈیو ساب سے پہلے مل سکے آپ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجئے